اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکلتی نظر آنے لگتی ہے تو پھر سے کسی طرح ہندو مسلم کرنے کے کوشش کی جاتی ہے یہ کل کے وزریعظم کے بیان سے معلوم آئے خیر کانگریس نے الیکشن کمیشن کے سامنے فریاد بھی درج کی ہے مسلمانوں کو جب دیش کا پردھان منتری ہی غوز کر اور مسلمانوں کو لے کر منبانی باتیں کرنے لگے تو آنے والے حالات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے خیر بات کس طرح لوگ تنثر پر بھیڑ تنثر غالب آ رہا ہے اس پر کرتے ہیں ویسے تو چناؤ کا ماحول ہے سیا سب کس طرح گھما فرا کر ایک دھرم کو کڑ گھرے میں کھڑا کرنے پر لائی جاتی ہے یہ بھی اب کھل کر نظر آ رہا ہے پر آج کا موضوع بھیڑ تنثر پر ہے اس طرح غریب بے بس ٹرک ڈرائیوروں کو حلگا سوبرن ساؤت کے سامنے بے رہنے سے پیٹ کر قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر بے خاف ہو کر اسے سوشل میڈیا پر چلائے بھی جاتا ہے اور اسے ایک حمد کا مظاہرہ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے مردانگی کا کام کیا جب ہم نے رام سینا کے ذمہ دار سے سوال پوچھا تو پولیس ہی پر اجزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس نکمی ہے اس لئے ہمیں قانون ہاتھ میں لینا پڑتا ہے خیر بھارت ایک لوگتانترک ملک ہے یہاں پولیس انتظامی آدالتیں تبتیش گواہ ثبوت کی بنیاد پر فیصلے لیا جاتے ہیں پر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بھیڑ بے کابو ہوتی ہے اور مقصود سماج کے لوگوں پر ٹوٹ پڑتی ہے ویسے پہلے یہ زیادہ ترکس سے اتر بھارت میں اس طرح کی تصویر بارہاں نظر آتی رہی جانگورکچا کے نام پر بے گناہوں کو پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں روپے بیف کو ایکسپورٹ کر کر یہی فرقہ پرس پارٹی کے افراد کروڑوں کی کمائی کرتے ہیں بھاجپا سے چڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ سنگ پریوار سے ہونے کی بات کہی جاتی ہے لیکن ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا بلکہ آدھا کلو یا ایک کلو گوشت کھانے والے بیچارے ایک غریب اقلی طبقے کو اس کو ذمہ دار ٹھہرا کر گو رکشا کی بات کرتے ہوئے اس کے جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی طرح کی واردات بیلغامی بھی پیش آئی ہے اور اس کی سینکڑوں مثالیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہے تقریباً پچاس کے قریب اگر پورے بھارت کی اور خاص کر اگر اکتر بھارت کی بات کہیں جائے تو پچاس کے قریب دلیت اور مسلمانوں کو ماب لنچین کے ذریعے کٹ لگیا گیا کسی کو گو رکشا کے نام پر تو کسی کو گو ماس کے نام پر تو کبھی مندر کے سامنے تجارت کرنے پر تو کسی پر مزدور کو صرف نام مسلمان ہونے پر جان سے مار دیا گیا ہلگا سوارنس آود کے پاس بھی سی ترہ ممیشیوں کی گاڑی لے جا رہے ہیں ٹرک ڈرائیور اور ساتھ میں کلینر کو پکڑ کے مار دیا گیا دونوں کیرلا کے ہیں ممیشیر ٹرک کو لے جا رہے تھے سیکڑ نوجانوں نے اسے روکا اور اس ٹرک پر تو حملہ کیا گی ساتھ میں ڈرائیور اور اس کے ساتھ ہی کو بے رہنیس پیٹا کئی سارے ویڈیو سوچل ویڈیا پر وائرل ہوئے ہیں کیا وہ ویڈیو وائرل کرنے والوں پر کاروائی ہوئی ہے اب تک تو کوئی تصویر سامنے نظر نہیں آ رہی اخبار کے مطابق ساتھ افرادوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پچاس کے نام درج کیا گیا ہے ابھی نام کس کے ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے ویڈیو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا یہ تصویر بیلغام کے ہے یا یو پی بیہار ہریانہ کی ہے آخر قانون کو ہاتھ میں لینے کی امت کس کی پشت پنائی سے ہی نے آئی ہے کیا واقعی نیائی ویبستہ نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں ہے ایسا سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے اگر لڑکا لڑکی کا معاملہ آتا ہے جس کو اندر moral policing کا نام پر کسی لڑکا لڑکی کے معاملے پیش آتے ہیں تو اس میں ملویس لڑکے ابھی گھر تک بھی پہنچتے نہیں ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے اور بجلی گرفتار سے انہیں گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے پر اب تک صرف سات لوگوں کو ہی حراست میں لینے کی بات سامنے آ لیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ دیگر پچاس افرادوں کے اور ان سات افرادوں کے نام تو ابھی آئے نہیں ہیں سب سے تاجیب کی بات یہ ہے کہ بھاچپا کے امیدوار اور صحابی کو ذریعالہ جدی شکٹر بھی وہاں جا کر ایک طرح ان کی حمد افضائی کرتے ہیں کیا امیدوار کو کوڑ اپ کنڈکٹ میں اس طرح وہاں جانا مناسب ہے یا جا سکتا ہے کیا کوئی کانونی اس میں دکتیں ہیں اگر ہیں تو پھر کاروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی کیا اسے بھی نظر انداز کر دیا گیا یقیناً پولیس نے معاملے کو وقت سے پہلے ہی قابو پا لیا ہے جس کے لیے وہ مبارک بات کے قابل ہیں لیکن کاروائی ابھی مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی ابھی انصاف ادھورہ ہے جب مورل پولیسنگ کے نام پر دس بس افرادوں پر مختمیں یوں ہی درج کیے جاتے ہیں تو تقریباً ساو کے قریب افراد سڑک پر بے رحمی سے غریب اور لاچارڈ راور کو ہاتھوں لاتھوں سے پیٹ رہے تھے کچھ نے تو ڈنڈوں سے پیٹا ہے تاجب تو اس بات پر بھی ہے کہ اب تک ان کے نام اخبارات میں کیوں شائع نہیں کیے گئے چھوٹی چھوٹی وارداتوں میں نام شائع کیے جاتے ہیں لیکن اس بار نہیں کیے گئے کیوں نہیں کیے گئے آخر کاروائی کتنی سنجیدگی سے کی جائے گئے رام سینہ کا لیڈر جرم کرنے کے باوجود سوشل میڈیا پر سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کاروائی ہونی چاہیے اس طرح اگر آزاد لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جرم کو دوبارہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں یہاں تو سڑک پر کھولے آم ایک فرد کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر جان چلی جاتی تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے لیکن کاروائی محض سات افرادوں پر ہونی کی بات کہیں جاری ہے جن کے نام بھی اب تک سامنے نہیں آیا آخر گور اچھا کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کس نے دیا اگر فیصلہ اسی طرح سڑک پر ہی کرنے ہیں تو پھر پولیس عدالت کی کیا زورت ہے ملک میں ایک نئی ذہنیت پناہ پڑی ہے اور اسے صحیح ٹھہرانے والے گروہ بھی وجود میں آ رہے ہیں بڑے بڑے لویڈروں کی انہیں حمایت رہتی ہیں بنا عدالتوں کے فیصلے کے سیکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے ٹرین بس یہاں تک ہوای جہاز میں بھی اگر داڑی ٹوپیولا نظر آتا ہے تو اس پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے آپ سب ہی نے ممبئی جیپول ٹرین میں ہوئے ہاتھ سے کوئی دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح پلیس کی وردی میں ایک ذہنیت کو لیے گولیاں چلاتا ہے یہاں تک سکول پڑھنے والے بچوں کو محض مسلمان ہونے پر حیرازہ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے بھی ایک بھیڑ بنا دی گئی ہے اور یہ بھیڑ پورے لوگ تنتر پر غالب ہوتی نظر آ رہی ہے حلقہ کی واردات کا تذکرہ کسی بھی بڑے نیس چانل پر اب تک نہیں ہوا کیونکہ گودی میڈیا اپنا زمیر پہلے سے ہی بیک چکی ہے کہانیاں سٹوری تب ہی بنا دی جاتی ہے جب ہندو مسلم کا تماشا ہو اور مجرم مسلمان ہو اس کا فائدہ پھرکہ پرست پارٹیوں کو ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور ابھی معاملہ بیلغام تک پہنچ چکا ہے دراصل اس پر وقت سے پہلے ہی قانونی شکنجہ کا سنا چاہیے اکثر حلقہ اور اتراب کے بتائے جا رہے ہیں آخر اتنی بڑی تائدات میں لوگ کیسے پہنچے انہیں ٹرک کی اتنا پہنچانے والا کاؤن تھا اگر ان کے پاس کاغزاد نہیں تھے غیر قانونی تھا تو قانون ہے پولیس ہے وہ کرتے لیکن اب تو ایک بھیڑ ہی تو فیصلے کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے اس کی بھی تپتیش ضروری ہے پولیس والوں کے سامنے حملہ کیا گیا تھا تو آخر پولیس خاموش تماشا ہی کو کھڑی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیا کوئی اور سماج کے ہوتے تو کیا اسی طرح خاموش کھڑے رہے تھے کیونکہ آج کل ذہنیت بدلتی جاری ہے اب عدالتیں بھی شک کے دائرے میں آ رہی ہیں خود وزیراعظم جو اس ملک کا بادشاہ ہے وہ بھی مسلمانوں کو لے کر توہین آموز بیانت دے رہا ہے لہٰذا بھیڑ تنطر کو روک نہ ہوگا ملک کا سب ویدان سب سے بڑا ہے اور سب ویدان کے بیروض میں جو بھی کام کرے گا اس پر کاروائی ہونی چاہیے بھیڑ تنطر کیا لوگ تنطر پر غالی وارہ ہے اس حوال حلقہ سورن ساؤت کے سامنے ہوئی واردات کے بعد ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے جب تمام اپرادور کی تصویریں چہرے صاف نظر آ رہے ہیں تو گرفتاریاں آپ تک کیوں عمل میں نہیں آ رہی آخر کس کا دباؤ اس کے پیچھے ہے وہاں وہ جگہ پر جگدی شٹر کوڈ اور کنڈکٹ کے خلاف فرضی کر چکا ہے تو اس پر بھی کاروائی کیوں نہیں انہی سوالات پر آج کا یہ مختصر تفسرہ آج کا تفسرہ کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ اہم خبریں آج کانگریس کی جانب سے نیہا قتل معاملے کو لے کر اعتجاج کیا گیا اسے ایک طرح سے سیاسی دھو بھی پچاڑ ہی کہہ سکتے کیونکہ بیلگام کے ساتھ ریاست میں نیہا ہریمت قتل معاملے کو لے کر چنانوی دھروی کرن کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اسے ایک طرح سے کانگریس نے ناکام ہی کیا کہہ سکتے ہیں لہٰذا آج کانگریس بہون سے ریلی کا اعتمام کیا گیا تھا اور ڈی سی دفتر کے سامنے ریلی اختتام پذر بھی ڈی سی نیتش پاٹیل کو تمام لینڈران نے مطالبہ پیش کیا اس وقت ایمیلی آسیب سیڑ یا میل سی چن راج ہٹی وڑی انہیں نوال ہٹی آئیشہ صندی اور دیگر کانگریس ذمہ داران موجود رہے مسلمانوں کے خلاب بیان بازی کرنے والے باجپا کے ایسی شورپا اب زلط کی راہ پر پہنچ چکے ہیں شموگا سے باجپا کے امیدوار یڈروپا کے فرزن راگویندر کے خلاب باؤت کر کے آزاد امیدواری کے ارزی داخل کی لہٰذا آج بھاشپا میں سے ان کے حکالپٹی کی گئی آخر میں ایک افسوس ناک خبر حاصل اطلاع کے مطابق خبلی شورنگر کی ایک فیملی دانڈلی کے کالی ندی کے قریب پکنک منانے گئی اور اسی دوران حادثہ پیش آیا بچوں کے ساتھ والدیں بھی ندی میں ڈوب گئے دو افراد ندی کے باہر تھے جو نانی تھی وہ بچ گئے تین لڑکیاں ایک لڑکا اور ماں باپ اس طرح چھے افراد ایک ہی گھر کے اس حادثے کا شکار ہوئے اور اس میں ڈوب کر پانی میں ڈوب کر یعنی کی موت ہو گئی اور موت کی آگوش میں چلے گئے اس حادثے سے پہلے کچھ تصویریں موبائل کے ذریعے اسٹیٹس پر رکھی گئی تھی اور بچوں کی نانی جو ندی کے باہر تھی شاید حادثے کی کہانی بتانے کے لئے وہ زندہ رہی ایسا کہا جا رہا ہے لہٰذا اس حادثے کے بعد ایک طرح کا مہتم چھایا ہویا خاص کا رشور نگر میں چھے افرادوں کے موت کا تذکرہ ہر گھر میں کیا جا رہا ہے وہ اس منظر کا کیا کہنا جہاں سے ایک ہی گھر سے چھے جنازے نکلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے مطفیرات فرمائے اور جو بھی پکنک منانے کے لئے ندیس ہم اندر کنارے جاتے ہیں احتیاط برتے کیونکہ حد سے بہانی تلاشتے ہیں خبر کا سلسلہ یہ بھی چلتا رہا دیکھتے رہے تحبیل شکریہ اللہ حافظ